دیکھیں لادلے تھے اب بگڑے ہوئے لادلے ہیں لیکن ایکس لادلے بھی ہیں اور بگڑے ہوئے بھی ہیں ان کو پریفرنشل یا ترجیحاتی ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے اور ابھی بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نظر آتا ہے کہ آپ کو مل رہا ہے جس طریقے سے وہ عدالتوں میں آتے ہیں عدالت کی توہین کے مقدمے میں جنہوں نے کی ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مختلف قسم کا رویہ ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کے اوپر تنقید کی اور کس طرح پھر اس سے مقدماتی طور پر بچ بھی نکلے تو لوگ کہتے جی دیکھیں عمران خان تو بالکل مختلف طریقے سے ٹریٹ ہو رہے ہیں لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اس بگڑے پن میں بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت کو استعمال کیا اپنے آپ کو سپورٹ کروانے کے لیے اور کے پی میں اپنے منڈیٹ کو استعمال کیا اپنے آپ کو سپورٹ کروانے کے لیے عمران خان صاحب کو پہلے بھی بہت پبلک سپورٹ حاصل تھی اور ان کے ووٹ اپ نو کانفیڈنس ہونے کے بعد سے پبلک سپورٹ بہت بڑھ گئی ہے تو وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں خواہ وہ ہمیں لوجیکل لگے یا بعض لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن جنرل پبلک میں اس کی بڑی اپیل ہے ایک تو بڑی وجہ یہ ہے ان کو ٹالریٹ کرنے کی اور ان کے خلاف کو بڑا ونڈکٹیپ ایکشن نہ کرنے کی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان سے محبت بہت ہو گئی ہے دوسری پبلک کے سپورٹ کے علاوہ ان کی جو ہمارے ایلیٹ کے ادارے ہیں مثلا ہماری کوٹس ہیں ہماری آم فورسز ہیں ہماری سیور سروسز ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ایک جس کا ہم ایک زمانے میں اس کو از ایونیفائیڈ ہول دیکھتے تھے میرا خیال ہے کہ اب وہ معاملات جو ہے عمران خان صاحب نے اپنی کانٹریبیوشن کے ساتھ اس کو چینج کر دی ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایس ناٹ ایونیفائیڈ اورگنائزڈ ہول میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کل سیاست کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سیاست دان ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر فیکشن کے پیچھے جو ہے ایک الگ ہی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ہیں اور جس طریقے سے سیاست دان ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں پاکستان میں بل عموم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو فیڈل بے حکومت ان کے نہ ہو لیکن دو سوبوں میں ان کی حکومت ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مچیورٹی کی طرف جانے کا ایک سنگے بھیل ہے ایک پروسس ہے کہ ہم ایسا ممکن ہے کہ کبھی کسی ایک پارٹی کی حکومت فیڈریشن میں ہو اور کسی صوبے میں نہ ہو اور کچھ کی کچھ صوبوں میں ہو اور فیڈریشن میں نہ ہو اور لوگوں کو بھی لائیا گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے آفٹرال بھٹو کو بھی لائیا گیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ تھی صرف ایک بینظری تھی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے نہیں رہی مگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا آٹلک ورلڈ ویو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ میچ کرتا ہے عمران خان صاحب ایک کرکٹ ہیرو ہیں اور شکل سے بھی خوش شکل ہیں تو یہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند آتی ہے پھر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب سیاست دانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ بھی سیاست دانوں کو اچھا نہیں سمجھتی اور وہ ان کو کرپٹ سمجھتی ہے تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سیاست میں تو آنا چاہتے ہیں مگر سیاست دانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو ان کا جو ورل ویو اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ورل ویو ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایک ہی طرح کا ہے اسی لیے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایک ہی ورل ویو ہو اور پھر آپ کسی کے خلاف ہو جائیں تو اس کو کیری کرنا فورڈ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ بنیادی طور پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں اور آپ کو اسٹریٹ بھی موجود ہے اور الیکشن بھی جیت رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اب یہ صرف عمران خان سپیسفک موڈل ہوگا یا اس کو دوسرے لوگ بھی استعمال کریں گے یہ اب دیکھنے کی بات ہے بہت عرصے تک ہم نے دیکھا التحفظہ نے یہ موڈل کراچی کے اندر استعمال کیا جب وہ ریاست کو ببانگ دوحل ان کی اوپر چڑھ دوڑتے ہوتے تھے پھر ایک ریڈ لائن آئی جنہوں نے کراس کی اس کے بعد پھر ریاست نے کہا جی کہ اب یہ قابل قبول نہیں ہے اب عمران خان تو کافی سری ریڈ لائنز کراس کر چکے ہیں میرا شاید پھر یہی ہمیں ماننا ہوگا کہ پنجاب میں اگر آپ کے پاس طاقت ہے سیاسی طور پر تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں